خبر شامل کرتے ہیں کہ روڑ پکا سے زوہیب افضل کی ریپورٹ کے مطابق کہ روڑ پکا سے سوہیل خرشید خان کانچو کی قیادت میں چار سو کارکنان پر مشتمل بڑا کاف لا لانگ مارچ میں شرکت کے لیے روانہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں زوہیب افضل جی زوہیب بتائیے گا سوہیل کانچو کا لانگ مارچ کے حوالے سے کیا کہنا ہے جی انشاءاللہ ابھی جمعہ نماز کے بارے ہم چار بجی جانکے دوستوں کو مدعو کی ہے سب کو چار بگے انشاءاللہ ساڑھے پانچ بجے مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ ہم یہاں سے روانہ ہوں گے دنیا پور دنیا پور سے ہم خانے والا کٹھے ہوں گے سارے وہاں سے ہم انشاءاللہ اسلام باہ جائیں گے انشاءاللہ جی ہمیں جو ٹارگٹ دیا گیا ہے انشاءاللہ پارٹی طرف سے اسے زیادہ جی لوگ آگے تگیروں میں ساڑھے پر ساڑھے پر ساڑھے چار ساڑھے لوگ میں سے ٹیگل کریں گے جن کو اس موجہ مدارد ساڑھے دے جاؤں گا سامسلللہ خان اور اس کے بعد انشاءاللہ جو بھی آگے خان سے وہ کم دیں گے اس کے مطابق اللہ ہمیں پارٹی طائع کریں اس کے مطابق سر بارڈے کا یہ کیا بھی جانا ہے کتنے دن تک اندراغہ اتھانا جائیں گے جی یہ عمران خان کا ہے عمران خان کو پتا ہے جو وہ پور دنیا میں پارٹی ہے ہمیں تو اس کے مطابق کسی کو کوئی پتا نہیں ہے کہ بھی آگے کیا انہوں نے اپنا لائم میں بنائے ہوئے اس طرح ہمیں حکم دیا گئے اور ہم ہاں جا رہے ہیں اور ازادی کے لئے جا رہے ہیں حقیقی ازادی کے جا رہے ہیں اس سسٹم کے اقلاف جا رہے ہیں تاکہ ہمارے پاکستان میں جو لوگ چاہتے ہیں انصاف اور یہ سسٹم بہتر ہو چینج ہو اور ترقی ہو اس ملک میں اور ہر کسی کے لئے انصاف سستہ ہو ہم تو اسی جس طرح میں وہاں پہ جا رہے ہیں اس موٹر کے جا رہے ہیں کہ ہم الیکشنز کی ڈیڑھ لے کے آئے ہیں وہاں سے اور الیکشنز میں لوگ اپنا فیصلہ خود کریں اور اس کے بعد اگر عمران خان کو اور پیٹی آئی کو موقع ملتا ہے تو اپنے ویژن کے مطابق لوگوں نے کام کر سکتے ہیں مجھے